دیکھیں اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ ہے ورسز مافیا لوگوں کا یہ حقوق کے تحفظ کے لیے یہ الیکشن کی جنگ ہے اور اس جنگ میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز نے تمام لیڈرز نے متحد ہو کے یقصو ہو کے اس میں فیصلے کرنے ہیں جب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے عمران خان باہر بھی آئے گا عمران خان کے خلاف یہ جانے والے فیصلے بھی ختم ہوں گے اور یہ ساری مافیا کی کی ہوئی مصنوعی طرح سے جو حرکتیں ہیں جس کے ذریعے دوستوں سے زائد وہ قدمات بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہوں گے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کا سورج تلو ہوگا اور میرا خیال ہے آج بھی وقت ہے اور ریکنسیڈر کریں تمام مختصر لوگ تمام سٹیک ہورڈرز تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور تمام وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب عوام باہر نکل آئے جب عوام اپنا فیصلہ سنا دے تو پھر اس کے بعد کی جانے والی ساری ڈرائنگ روم کی پالیسیاں ناکام ہو جایا کرتی ہیں جیسے آج آپ نے پچھلے دو سال میں دیکھا جس طرح کی حرکتیں جس طرح کے سازشیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بنی گئیں وہ ساری کے ساری الٹی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جی سار بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن کا اس وقت ہنگامی اجلاسوں لگ جو رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بلہ چھننے کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں تو آپ نے بھی تیاری کر رہا ہے کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں الیکشن کمیشن منصف ہے جب وہ منصف ہوتے ہیں تو غیر جنبدار ہوتے ہیں انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے درمیان ہمارے ایک سابق مہمبر اکبر ایس بابر جو ہماری پارٹی سے اس کا تعلق نہیں اس نے پیٹیشن فائل کی تھی وہ اس کی ایکسیپٹ کی وہ بھی غلط آٹر کھایا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو سٹیسائیڈ کر دیا اب ان کا سپریم کورٹ پہ آنا بنتا نہیں ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے ان کی پیٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان لوگ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی جو زامن ہے لوگوں کے خلاف حیث لے کرے گی یہ ممکن نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن اس میں اپیل کرے گا اور اگر انہیں کی بھی تو وہ انشاءاللہ میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ڈسپس ہو جائے گی اس لیے کہ لوگ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی زامن ہے سپریم کورٹہ پاکستان لے ہر شخص کا لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ بلے کا نشان ہو اور وہ اس کے اندر اپنی ایک آزادانہ رائے رکھیں اچھا سر بتائیے گا کہ ٹاپ لیڈر شہرٹ عمران خان سمید جو ہے کاغذت منظور نہیں ہو پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اس سیلیکشن میں پاٹسپیٹ نہیں کریں گے شامگود پریشی بھی نہیں پاٹسپیٹ کریں گے تو پاکستان طریق انصاف کا کیا بنے گا فروری کو پچھا سر یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش کی جو انتخابات ہوئے اسے امریکہ اور برطانیہ نے مسترد کیا اگر آٹھ فروری کو زمینی حقائق کے مطابق نتائج نہیں آتے تو کیا امریکہ اور برطانیہ ان الیکشن کو مسترد کریں گے ہم امریکہ اور برطانیہ کو تو نہیں پتا ہمیارا کہ وہ کیا کہیں گے لیکن ہم عوام کو جانتے ہیں عوام کا حقوق عوام کا رائٹ اف ووٹ اگر چھین لیا جائے گا تو ایک بات بتا دوں پاکستان کی اکائیاں کمزور ہو جائیں گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک آ جائے گی پاکستان کی معاشی تباہی جو ہو چکی ہے وہ دس گناہ زیادہ بڑھ جائے گی پاکستان کی جو ایک جو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو ایک ہی آس اور امید ہے وہ ہے کہ الیکشن ہوگا ان کو رائٹ اف ووٹ دیا جائے گا ان کا حق کے حکمرانی ہے ان کے لوگ آئیں گے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور اگر یہ نہیں ہوتا کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا پچیس کروڑ عوام کو نقصان ہوگا اور جو غصے کا اظہار ہے نا انہیں ووٹ پہ مہر لگا کے دینا ہے پبلک نے لیکن اگر وہ ووٹ مہر لگانے کا حق ختم کر دیں گے تو وہ غصہ کسی اور طرف جائے گا اس کا نقصان ملک کو ہوگا اور یہ کوئی اف ووٹ ہی کر سکتا سر جو پارٹی ٹکیٹس کافی طوالت کا شکار ہو چکے ہیں ابھی تک جب تک شاور آئیکور نے فیصلہ بھی دی ہے اس کے بعد بھی ابھی تک آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پہے تو کب بنا اس کرنے جا رہے ہیں پارٹی ٹکیٹس آج خان صاحب کو ساتھ کنسلٹیشن کا میرے خالے آخری دور ہوگا اور امید ہے آج تک امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پارٹی ٹکر فائنلائز ہو جائے گی جی سر بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن کا اس وقت ہنگامی اجلاسوں لگ جو رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بلہ چھننے کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں تو آپ نے بھی تیاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں الیکشن کمیشن منصف ہے جب وہ منصف ہوتے ہیں تو غیر جنبدار ہوتے ہیں انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے درمیان ہمارے ایک سابق مہمبر اکمار اسبابر جو ہماری پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے اس نے پیٹیشن فائل کی تھی وہ اس کی ایکسپٹ کی وہ بھی غلط آٹر کھایا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو سٹیسائیڈ کر دیا اب ان کا سپریم کورٹ پہ آنا بنتا نہیں ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے ان کی پیٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان لوگ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی جو زامن ہے لوگوں کے خلاف حسنے کرے گی یہ ممکن نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن اس میں اپیل کرے گا اور اگر انہیں کی بھی تو وہ انشاءاللہ میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ڈسپس ہو جائے گی اس لیے کہ لوگ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی زامن ہے سپریم کورٹہ پاکستان لے ہر شخص کا لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ بلے کا نشان ہو اور وہ اس کے اندر اپنی ایک آزادانہ رائے رکھیں دیکھیں اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ ہے ورسز مافیا لوگوں کا یہ حقوق کے تحفظ کے لیے یہ الیکشن کی جنگ ہے اور اس جنگ میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز نے تمام لیڈرز نے متحد ہو کے یقصو ہو کے اس میں فیصلے کرنے ہیں جب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے عمران خان باہر بھی آئے گا عمران خان کے خلاق کیے جانے والے فیصلے بھی ختم ہوں گے اور یہ ساری مافیا کی کی ہوئی مسنوعی طرح سے جو حرکتیں ہیں جس کے ذریعے دوستوں سے زیادہ وہ قدمات بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی آزادی کا سورج تلو ہوگا آٹھ فروری کو اچھا سار یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش کے جو انتخابات ہوئے اسے امریکہ اور برطانیہ نے مسترد کیا اگر آٹھ فروری کو زمینی حقائق کے مطابق نتائج نہیں آتے تو کیا امریکہ اور برطانیہ ان الیکشن کو مسترد کریں گے ہم امریکہ اور برطانیہ کو تو نہیں پتا ہمیارا کہ وہ کیا کہیں گے لیکن ہم عوام کو جانتے ہیں عوام کا حقوق عوام کا رائٹ آف ووٹ اگر چھین لیا جائے گا تو ایک بات بتا دوں پاکستان کی اکائیاں کمزور ہو جائیں گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک آ جائے گی پاکستان کی معاشی تباہی جو ہو چکی ہے وہ دس گناہ زیادہ بڑھ جائے گی پاکستان کی جو ایک جو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو ایک ہی آس اور امید ہے وہ ہے کہ الیکشن ہوگا ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا یہ نہیں ہوتا کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا پچیس کروڑ عوام کو نقصان ہوگا اور جو غصے کا اظہار ہے نا انہیں ووٹ پہ مہر لگا کے دینا ہے پبلک نے لیکن اگر وہ ووٹ مہر لگانے کا حق ختم کر دیں گے تو وہ غصہ کسی اور طرف جائے گا اس کا نقصان ملک کو ہوگا اور یہ کوئی افورٹ نہیں کر سکتا میرا خیال ہے آج بھی وقت ہے ریکنسیڈر کریں تمام مختصر لوگ تمام سٹیک ہورڈرز تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور تمام وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عوام باہر نکل آئے جب عوام اپنا فیصلہ سنا دے تو پھر اس کے بعد کی جانے والی ساری ڈرائنگ روم کی پالیسیاں ناکام ہو جائے کرتی ہیں جیسے آج آپ نے پچھلے دو سال میں دیکھا جس طرح کی حرکتیں جس طرح کے سازشیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بنی گئیں وہ ساری کے ساری الٹی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جس طرح جو پارٹی ٹکیٹس کافی طوالت کا شکار ہو چکے ہیں ابھی تک جب تک شاور آئیکوڑ نے فیصلہ بھی دیئے اس کے بعد بھی ابھی تک بھی آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے تو کب نہ اس کرنے جا رہے ہیں پارٹی ٹکیٹس آج خان صاحب کو ساتھ کنسلٹیشن کا میرے خالے آخری دور ہوگا اور امید ہے آج تک امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پارٹی ٹکر فائنلائز ہو جائے گی ڈینکیو